بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں محمد عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں عارف راجہ چینل آج اس ویڈیو میں میں آپ کو ڈرائیونگ لائسنس کی کٹیگریز کے حوالے سے بتاؤں گا کہ لرنر کیا ہوتا ہے پرائیویٹ لائسنس کیا ہے ایل ٹی وی لائسنس کیا ہے ایج ٹی وی لائسنس کیا ہے اور پی ایس وی لائسنس کیا ہوتا ہے اور کس لائسنس پر آپ کون سی گاڑی چلا سکتے ہیں یا قانونی طور پر گاڑی چلانے کے مجاز ہیں تو اس ویڈیو کے بعد میں ایک ویڈیو ڈرائیونگ جو ہے پرائسنس ہے لائسنس جو حاصل کرنے کا پرائسنس ہے اس ویڈیو سے بناؤں گا اگر آپ اس ویڈیو سے یہ چاہتے ہیں کہ یہ ویڈیو میں بناؤں تو کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں تو ڈرائیونگ لائسنس میں سب سے پہلے ہمارے پاس آتا ہے لرننگ پرمٹ جسے لرنر بھی کہتے ہیں ڈرائیونگ لائسنس حاصل کرنے سے پہلے ڈرائیونگ لائسنس آتھارٹی سے ڈرائیونگ لائسنس سیکھنے کے لیے ایک اجازت نامہ جاری کیا جاتا ہے جسے لرننگ پرمٹ یا لرنر کہتے ہیں جس کی میاد 6 ماہ تک ہوتی ہے لرنر کے بغیر آپ ڈرائیونگ لائسنس حاصل نہیں کر سکتے لرنر حاصل کرنے کے 45 ایام بعد آپ پرمٹ لائسنس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں تو یہ ڈرائیونگ لائسنس کے لیے لرنر بہت ضروری ہے جب تک آپ کا لرنر جاری نہیں ہوگا آپ ڈرائیونگ لائسنس کے لیے اپلائی نہیں کر سکتے لرنر کے بعد ہماری پہلی کٹیگری پرمٹ لائسنس ہوتا ہے یعنی اس پر آپ کو موٹر سائیکل اور موٹر کار کا لائسنس جاری کیا جاتا ہے یہ لرنر کے بعد جو پہلا لائسنس جاری ہوتا ہے وہ پرائیونگ لائسنس کلاتا ہے ابتدائی طور پر آپ کو موٹر سائیکل موٹر کار کا ٹیسٹ دینے کے بعد پرائیونگ لائسنس جاری کیا جاتا ہے جس پر آپ صرف موٹر سائیکل اور موٹر کار چلا سکتے ہیں یعنی کہ اگر آپ ڈرائیونگ ٹیسٹ میں موٹر کار کا ٹیسٹ دیں گے تو آپ کو پرائیونگ طور پر موٹر کار کا لائسنس جاری ہوگا اس کے بعد دوسری کٹیگری لائٹ ٹی وی یعنی لائٹ ٹرانسپورٹ ویہیکل یعنی جو کار اور اس سے جو بڑی گاڑی ہیں اس کے لیے جو لائسنس جاری ہوتا ہے اسے لائٹ ٹی وی لائسنس کہتے ہیں تو پرائیویٹ لائسنس کی اجرائیگی کے ایک سال بعد لائٹ ویہیکل یعنی لائٹ ٹی وی لائسنس کا ٹیسٹ گاڑیوں کا ٹیسٹ دینے کے بعد بڑی گاڑی مثلا ٹراک بس وغیرہ کے علاوہ دیگو جو چھوٹی گاڑیاں ہیں ان کے لیے آپ کو لائسنس جاری کیا جاتا ہے اور جس پر آپ جو ٹراک اور بس کے علاوہ یعنی جو بڑی گاڑیاں ہیں ایوی ویہیکل ہیں ان کے علاوہ آپ جو گاڑیاں وہ اس لائسنس پر چلا سکتے ہیں اس کے علاوہ تیسری کٹیگری لائسنس کی ایوی وی یعنی ہیوی ٹرانسپورٹ ویہیکل لائسنس تو اس پر آپ یہ بڑی گاڑیوں کے لیے لائسنس جاری ہوتا ہے تو ایل ٹی وی لائسنس کی اجرائیگی کے تین سال بعد بڑی گاڑیوں بس ابلیگ ٹراک وغیرہ یعنی جو اس میں کوسٹر وغیرہ جو بڑی گاڑیوں ہوتی ہیں اس کے ٹیسٹ کے بعد ایوی لائسنس جاری کیا جاتا ہے جس پر تقریباً تمام گاڑیاں چلا سکتے ہیں یعنی بس ٹراک کوسٹر وغیرہ سے لے کر چھوٹی کار تاکہ تمام گاڑیاں چلا ہی جا سکتی ہیں ایل ٹی وی اور ایل ٹی وی لائسنس کے بعد ایک کٹیگری پی ایس وی بھی ہے یعنی پبلک سرورس ویہیکل اسے پی ایس وی جو کٹیگری ہے وہ لائسنس کی کہتے ہیں تو پی ایس وی لائسنس کی دو قسمیں ایک ایل ٹی وی پی ایس وی اور دوسرا ایل ٹی وی پی ایس وی اگر ایل ٹی وی اگر آپ ایل ٹی وی پبلک سرورس گاڑی چلاتے ہیں یعنی سواریوں کو لے جاتے ہیں ایل ٹی وی پر گاڑیوں کو مثلاً ٹویٹا آئی ایس اور اس طرح کی چھوٹی جو ایل ٹی وی گاڑیوں سے چھوٹی گاڑیاں ہیں ان پر آپ اگر سواریاں لاتے اور لے جاتے ہیں تو آپ کو ایل ٹی وی لائسنس کے علاوہ اس کے ساتھ پی ایس وی لائسنس بھی درکار ہوگا یعنی کہ اس کا جو سمپل مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے پبلک سرورس لوگوں کو وہ گاڑی بطور پبلک سرورس استعمال کر رہے ہیں دوسرے قسم ایل ٹی وی پی ایس وی ہے اگر ایل ٹی وی پبلک سرورس گاڑیاں مثلاً باس کوسٹر یعنی اس طرح کی بڑی گاڑیاں چلاتے ہیں یعنی سواریاں وغیرہ لاتے اور لے جاتے ہیں تو آپ کو ایل ٹی وی پی ایس وی لائسنس درکار ہوگا یعنی سواریاں لانے اور لے جاننے کے لیے پی ایس وی لائسنس درکار ہوتا ہے ایس ٹی وی پی ایس وی لائسنس پر آپ کوسٹر باس وغیرہ جو بڑی ایوی وی اکل ہیں ان کے علاوہ دیگو جو چھوٹی تمام گاڑیاں ہیں ان کو چلا سکتے ہیں ٹینک یو فار واشنگ ویڈیو اگر ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ میری لیٹیسٹ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں موسیقی